اچھا تیرے پیار میں جی زہرہ شیخ و شان بھی تھے شان بھی تھے اور بدر منیر بھی تھے اور یہ فلم جو ہے باکس آفیس پر ہٹ سابت ہوئی تھی اے وزا بیگ ہٹ بہت بڑی ہٹ سابت ہوئی تھی جعوید شیخ صاحب ظاہرہ کے اگر وہ ہوں حسن اسکری صاحب ہوں تو پھر فلم تو ظاہرہ کے باکس آفیس پر ہٹی ہوگی مگر آپ کے کردار کو فلم کا ہٹ ہونا اپنی جگہ پر بہت پسند کیا گیا تھا اصل میں اس میں ایک مسلمان ایک لف سٹوری ہوتی ہے ایک ہندو لڑکی ہوتی ہے اور مسلمان لڑکا ہوتا ہے اس کے بیچ میں لف سٹوری ہوتی ہے اور میں نے تو اس میں بہت ہی چھوٹا سا رول ادا کیا تھا پتہ نہیں چار پانچ سینز تھے مگر کلائمیکس کے اوپر میرے ایک سین تھا جب فوت ہوتی ہے جب ایک لڑکی میری ڈیتھ ہوتی ہے تو اس میں آخر میں جب میں کلمہ شریف پڑھتی ہوں تو وہ جو تھا سین وہ وی وی فیمس اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا اس کے بعد ہی آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں فیلمس کروں پھر آپ نے دوسری فیلم کی یہ دل آپ کا ہوا جو دو ہزار دو میں ہوئی اور یہ بھی سوپر ہٹ ہوئی اس میں آپ کو بیس سپورٹنگ ایکٹریس کا نگار ایوارڈ میں تو یہ دل آپ کا ہوا کہ کہ بعد آپ نے سوچنا شروع کیا تھا کہ میں دل کسی کو دے دوں دل آپ کا ہوا یا نہیں اس وقت نہیں سوچا سر جب دل کسی کو دینا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب تو تب سوچ کام نہیں کرتی یہ باپ پہ اسیت خٹک صاحب کے ساتھ جب ہوا تھے تو سوچ کام نہیں کی اب سوچ آئی سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا تھا اس کے علاوہ آپ جن فیلموں میں آپ نے کام کیا تھا ان میں کون بنے کا کروڑپتی تھی تیرا جادو چل گیا بہت ساری تھی جی سسی پنو تھی ایک فیلم منیلہ کے جاسوس ہاں ڈاکٹر صاحب میں نے تب فیلم انڈسٹری میں کام کیا جب فیلم بہت بہت برے طریقے سے ڈیکلائن تھی تب فیلم کی پروڈکشنز بہت کم ہوتی تھی فیلمیں بہت کم بنتی تھی اور ہمارے تب اٹموسفیر بھی ایسے تھا ٹیریڈرزم بہت زیادہ تھا اور آپ ایک فریڈم کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں آپ فیلم میں کام کرنے ہمارے لئے پوسیبل بھی نہیں تھا شاید یہی وجہ ہے کہ فیلموں کی تعداد بہت کم تھی اور یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے چلیویزن کا رکھ کیا باقی آپ نے جتنی فیلمیں کی ان سب کے ناموں کو اگر میں سوچوں تو سب لوگ یہاں موجود ہیں جیسے ایک فیلم آپ نے کی جاگیر جب میں وہ سوچتا ہوں تو علی محمد خان صاحب میرے ذہن میں آتا ہے اس کے بعد آپ نے فیلم کی کوئی تشتہ کہا تو وہ مجھے احمد رضا قادری سمجھ میں آتا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے واپسی وہ شہریہ تاریخ اور انجام اگر آپ سوچیں تو لیان کو اشیاء کو نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ عشق بے پرواہ کو کہیں تو وہ ہیں جناب عمران شیغت تاریخ صاحب اور ایک ہے کبھی پیار نہ کرنا وہ ہے یاکر برائیم نقشوندی ان کو دیکھ کے انسان یہی کہے گا کبھی پیار نہ کرنا تو یہ ماشاءاللہ ساری آپ کی فیلمتی ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ ساری فیلمیں میرے اوپر بھی کافی اپلائے ہوتی ہیں ہے نا آپ دیکھیں نا آپ اپنا انجام دیکھیں آپ خود سوچئے کبھی پیار نہ کرنا بلکل بھی نہیں بلکل کبھی پیار نہ کرنا اور جو آپ کی واپسی ہوئی ہے جی وہ بھی اور جو آپ نے عشق بے پرواہ کیا تھا اس کے ساتھ جو آپ کا حشر ہوا ہے تو یہ سب چیزیں سامنے پر رکھنا چاہیے جو مرنا کیونکہ آپ کی زندگی میں جب سے یہ منیلا کے جاسوس گھوس ہے نا جب یہ آپ نے فیلم کی اس کے بعد پھر یہ بارحل حصے مزہ سینس آف یومر آپ میں پیدائشی ہے لگ ایسا ہی رہا ہے ہے نا جی اس سے مزہ ہے اور دو ہزار دو میں جب آپ ایک پرائم ٹی وی کا پروگرام تھا پرائم گپ شپ پرائم یاد ہے آپ بلکل بہت کل کی بات ہے پرائم گپ شپ میں آپ کی صلاحیتیں بہت اُبھر کر سامنے آئی تھیں اس میں آپ نے بہت بہت مزے مزے کی باتیں کرتی تھیں ہاں کیونکہ اس میں یہ لیٹرز لوگ لکھا کرتے تھے مجھے اور ان کے میں ان کو جواب دیا کرتی تھی تو آپ کو پتہ ہے جب خط لکھے جاتے تو اس میں تو مزے مزے کی باتیں ہوتیں 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 ظاہرے آپ کو خط لکھنے کا زمانے کھا گیا یہ ای میل آگئی ہے زندگی کے اندر پہلے لوگ خط لکھتے تھے اور کیا کس انداز سے لکھتے تھے بہت خوش خطی کے ساتھ پھر اس پر پرفیوم چھڑکتے تھے پھر دو چار پھول کی پتیاں تیاں بھی ڈال دیا کرتے تھے پھر وہ جب کھلتا تھا تو پتیاں گرتی تھی ایسا خوشی ہوتی تھی کوئی خط آیا ہے اب تو وہ ای میل آتی ہے ای میل میں بھی غباریں اُڑتے میں چلے جاتے ہیں آدمی ان کو پکڑ بھی نہیں سکتا کہ بھائی تھوڑے روک جائیں عجیب سی زندگی ہو گئی ہے الیکٹرونک زندگی ہو گئی ہے الیکٹرونک لائف